بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سترہ طریقہ ایک زمنی الیکشن کا ایک بہت بڑی محاذ وہ ہونا ہے جس میں تمام پارٹی ایک طرف ہیں اور جو پی ٹی آئی اے وہ ایک طرف ہے کیا سمجھتے آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی جب آپ نے بات شروع کی کہ پیٹرول کو کم کر دیا گیا اور مسائل جو تھے وہ بہت زیادہ تھے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ مسائل جو تھے جب میاں شہواز شریف صاحب نے حکومت سنبھالی تو مسائل تو بے شمار تھے ہمارے ملک کے درینہ مسائل ہیں اور یہ چلتے آ رہے ہیں بہت عرصے سے لیکن ان پہ کوئی کام نہیں کیا گیا اسی وجہ سے یہ جب آپ اس ایک مسئلے کے اوپر بلکل خاموشی یا سیریس پن نہ دکھایا جائے تو یہ حالات بن جاتے ہیں کہ آپ اس کو گرنے کے گڑے میں گرنے کے قریب آ جاتے ہیں بلکہ اب تو بلکل نوک پہ آ گئی ہے یہ تمام مسائل کہ ہم جو ہے وہ سوئی کی نوک کے پاس ہیں کوئی پتہ نہیں اگر اب بھی ہم نے آہ ہوش کے نوکن نہ لیے تو ہم اس کو ختم ہم گر سکتے ہیں یا بلکہ بہت زیادہ پرابلم زیاد سکتی ہیں میاں شہواز شریف نے گو کہ اپنے ایک رائے ہیں دو رائے کے ساتھ وہ اس حکومت میں آئے کہ ان کو اپنے مفادات تھے اپنے جو کیسز تھے ان کو ختم کرنا تھا انہیں اپنے اقتدار کا شوق تھا یہ ایک الہیدہ جو ہے وہ ڈیویٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک الہیدہ جو ہے وہ سوچ ہے لیکن ایک سوچ یہ ہے کہ یہ ایک کمپیٹنٹ آدمی تھے مہنتی تھے اور ان کو سوج بوجھ تھی کہ یہ انہوں نے کیونکہ جب بھی کوئی تجربہ کرتا ہے تیس باتیس سال کا اگر ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے ملک چلانے کا تو ظاہر ہے وہ اس سے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے جو ابھی نیا آیا ہو یہ ایک عام فارمولہ ہے لیکن یہ بھی غلط نہیں ہے کہ جو نیا بندہ ہے وہ اس سے بہتر کام نہیں کر سکتا جو پرانا جو ہے وہ بہت عرصے سے لگا ہوا ہے اس کام کے حوالے سے ہاں یہ بات تو کہنے والی ہے کہ تجربہ جو ہے وہ بہت بڑی کی ہوتی ہے ایک کامیابی کے لیے اور تجربے کے حوالے سے جب آپ عام حالات میں دیکھیں تو تمام عوام کو اور لوگوں کو یہ خیال تھا کہ میاں شباز شریف صاحب اپنی کارکردگی سے جیسے کہ انہوں نے صاحب کا پنجاب میں کی تھی وہ گورنمنٹ کو بھی کر سکیں گے لیکن یہاں حالات اب بالکل مختلف ہوتے ہوئے ہمارا جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے کہ میاں صاحب وہ کام نہیں کر رہے جو کہ پہلے وہ پنجاب میں کر رہے تھے سرائی سب میرا اصل میں جو سوال کیونکہ یہ بات لمبی ہوتی جائے گی نیوز ہمارے پاس زیادہ ہیں میں صرف آپ سے ایک سوال جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سترہ روپے یا اٹھارہ روپے پچاس پیسے انہوں نے پٹرولی مسلمات کا سسا کیا جبکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں یہ اس وقت ستانویں ڈالر کا ہو چکا ہے یعنی اگر دیکھا جائے تو پرائز تو ان کو پچاس ساٹھ روپے سے بھی اوپر سستے کرنے چاہیے تھے میں اسی طرف آ رہا تھا کہ کیونکہ یہ دیکھیں نا بہت بڑا گہب ہے عوام کو یہ ریلیف کی بات کرتے تو پچاس آٹھ روپے سستہ کرتے صحیح ٹھیک ہے کیونکہ 97 ہے اس وقت عمران خان کا دور میں یہ 100 سے اوپر تھا اور 150 پر یہ پی ڈی ایم باہر نکل آئی تھی تمام وہ جلسے ہونے لگ گئے تھے مہنگائی عوام مر گئی یہ ہو گیا وہ گیا تو آپ تو یہ 97 پر ہے تو یہ 18 روپے کا جو یہ ریلیف ہے یہ عوام کے ساتھ ایک دھوکھا ہی ہے کیونکہ اب یہ دیکھیں کہ ابھی جو بات چل رہی ہے کبینہ میں جو بات چل رہی ہے یہ پٹرول تو 18 روپے انہوں نے سستہ کر دی ہے ڈیزل بھی 40 روپے کے قریب سستہ کیا اب اس کے اوپر 50 روپے لیوی ٹیکس بھی لگانے لگے سترہ کے بعد صحیح تو یہ صرف پھر الیکشن کی وجہ سے ہی کام ہو رہا ہے اچھا نہیں دیکھیں یہ میں وہی بات کر رہا تھا کہ اسی طرف آ رہا تھا جب تک آپ اس کی بیک گرونڈ پہ تمہید پہ نہیں جائیں گے اس وقت تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ جو دیکھنے والی جو ایک دم سے چیز ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یا کیوں ایسا ہوا کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ شباز شریف صاحب یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ جو عوام ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ میں ریلیف دوں کیونکہ ان کی اس وقت ضرورت بھی ہے کہ عوام کو ریلیف دیں اور اپنا اور عمران خان صاحب کا جو ہے وہ معاظنہ کرتے ہوئے انہیں اپنا آپ کو بہتر کرنا ہے لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ جب آپ مسائل میں اتنے گھرے ہوں تو وہ پھر وہ کام نہیں کر سکتے وہاں پہ سخت فیصلے لینے کی ضرورت ہوتی ہے اب پیٹرول کی اگر آپ بات کریں تو ایک سو پچیس روپے کا تھا جب ان کو بڑھانا پڑا پھر آئی ایم ایف کا مسئلہ تھا وہ بڑھانا پڑا یہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے کبھی بھی کوئی حکمران جو ہے وہ خاص طور پر جو جمہوری اور سیاسی ہو جنہوں نے ووٹ لینے ہو الیکشن سامنے ہو کبھی ایسا فیصلہ کبھی بھی نہیں کرتا جو کہ پہلے ایسے ہی ہوا اور نقصان زیادہ ہوا امنان خان صاحب نے جاتے ہوئے کیونکہ انہیں بڑھانا وہ وعدہ کر کے آئے ہوئے تھے ان کو بڑھانے کی ضرورت تھی وزیر خزانہ کہہ رہے تھے ان کو کہ جی آپ اس کو ساٹھ روپے بڑھایا جائے وہ نہیں بڑھا رہے تھے فیصلہ اس وجہ سے نہیں کر رہے تھے کہ عوام میرے اور زیادہ خلاف ہو جائے گی لوگ میرے جو بیک ہینڈ قوتیں ہیں وہ بھی خلاف ہو جائیں گی کیونکہ عوام خلاف ہوتی ہے یہ میرے لیے میری سیاست کے لیے کرسی کے لیے ٹھیک نہیں ہے لیکن جب شباہ شریف صاحب نے بھی سٹارٹ میں وہی روش اکتیار کی لیکن انہیں بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ اگر میں اس طرح کی چیز نہیں کروں گا اگر میں فیصلے سخت نہیں کروں گا تو وہ پھر مجھے پرابلم ہو گئی اس وجہ سے انہیں وہ پڑھانا پڑھا اب جب وہ بڑھ گیا ہے اب اس کو کم کرتے ہوئے وہ کچھ نہ دیکھیں یہ ایک دم سے یہ پاکستان کا ہم ماضی اور حال میں اسی طرح سے چل رہے ہیں حالانکہ ہم پنجتر سال سے یہ ہماری زندگی ہو گئی ہے ہمیں اب سمجھ جانا چاہیے اب ہم بہت بڑے ہو گئے ہیں اور بچے نہیں رہے لیکن پھر بھی ہمارا ملک وہی بچوں والی جو حرکات ہیں وہ ابھی تک وہ ہوتی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے اور اس کی بھی وجوہ ہے جو کہیں آگے چل کے بات ہوگی ریفان صاحب میں بات ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں آپ نے جو بات کی کہ ان کو پرابلم پڑا عمران خان نے جو معاہدے کیے ان کو بسیکلی ان کو پورا کرنا پڑا تو بات یہ ہے کہ عمران خان نے تو بسیکلی ڈٹھ گئے تھے اگر دیکھا جائے کہ جی میں نے معاہدہ ڈلے پر ڈلے کر رہے تھے تو معاہدے تو انہوں نے پورے شرائط تو یہ پوری کر رہے ہیں نا عمران خان نے تو شرائط پوری نہیں کی وہ تو نکل گئے یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ ساٹھ روپے کا ان کا بڑھانے کا تھا جو غزیرے کیا کہتے ہیں خزانہ کہہ رہے تھے کہ جی ساٹھ روپے کا پٹرول اور ڈیزل میں آپ اضافہ کریں انہوں نے نہیں کیا عوام کو ریلیف دیا ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ چلیں جی ساٹھ روپے ہم اس کے اوپر بھی آ جاتے ہیں آپ بھی بات مان لیتے ہیں کہ وہ ساٹھ روپے بڑھ جاتا تو پھر بھی دو سو دس روپے کا پٹرول تھا انٹرنیشنل مارکٹ یعنی سبسیٹی تو پھر بھی دے رہے تھے انہوں نے یہی چیز دو سو پچاس اور ڈیزل اسے بھی مہنگیا لے کے چلے گئے ہم چلے یہ بھی بات مان لیتے ہیں آپ کی کہ آئی ایم ایف کی طرح سے بہت دیدہ پریشر تھا جو کہ یہ مان رہے تھے پہلی یہ سوال تو یہ کہ یہ آئی ایم ایف کی شرائط تو پھر یہ ایک جو الزام کی سیاست چل رہی ہے یہ نہ نہ لگائے کہ عمران خان نے وہ ساری ای ایم ایف کی شرائط مانی یعنی شرائط تو پھر انہوں نے مانی ہے دوسری چیز مجھے یہ ذرا کلیر کرتے چلیں عوام کو بھی کلیر کرتے چلیں کہ جو ان کا سلسلہ ہوا کیا کہتے ہیں پٹرول اور ڈیزل کا اب 97 پہ آیا ہے ریلیف زیادہ بن رہا ہے ٹھیک ہے اٹھارہ روپے کا ریلیف دینے کے بعد عوام کو یہ کیا سمجھ تھے کہ عوام اب وہ آپ نے جیسے کہا کہ ہمیں بڑھے ہو جانا چاہیے روپے کا ریلیف دے رہے ہیں دوسری طرف پچاس روپے کا لیوی ٹیکس لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ پٹرول کی مت میں دیکھیں اڈوانس ٹیکس اس کا بات سوپر اڈوانس ٹیکس پھر اس کے بعد سوپر سوپر اڈوانس ٹیکس یہ سارے ٹیکسوں گورنمنٹ کی ہیں نا تو یہ کس طرف چل پڑے ہیں یہ اچھا دیکھیں جب یہ ٹیکس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس وسائل نہ ہوں اور آپ کے پاس آپ کا خزانہ خالی ہو اور اس وقت آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو تاکہ آپ نے ملک کو چلانا ہے تو اس وقت یہ ٹیکس کو بڑا کرتے ہیں بڑھاتے ہیں اور ٹیکس ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے دیکھیں سب سے بڑا پرابلم جو ہے کہ اس کا نظام ٹیکس جو وصولی ہے وہ بہت ہی غلط ہے پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے صرف ہمارے میں ہمارے ملک میں ایسا ایک یہ رواج پڑا ہوا ہے کہ ہم نے کمانا ضرور ہے لیکن ٹیکس نہیں دینا حالانکہ اس کی جو دیکھا جائے تو وہ اتنی بڑی رقم نہیں ہوتی یہ لوگ وکیلوں کو رشوت کے طور پہ کریپشن کے طور پہ اس سے ڈبل دے دیتے ہیں لیکن اگر گورنمنٹ کو ایک پراپر طریقے سے نہیں دیا جاتا اچھا اس میں دوسری غلطی جو ہے وہ حکومت کی بھی ہے اور وہ حکومت کی یہ غلطی ہے کہ ان کو اگر جو ٹیکس دیتا ہے ان کو تو پریشرائز کیا جاتا ہے اور جو نہیں دیتا ان کو فسیلیٹیڈ کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی جیبوں میں جاتا ہے اور یہ حکومت کے خزانے میں جاتا ہے جو حکومت کے خزانے میں نیک نیتی سے دیتا ہے اور وہ محبل وطنی کے طور پہ بھی اپنا وہ کارکردگی کو جو ہے وہ کرتا ہے وہ اس کو تو ریلیف دیتے ہیں اس کو ریلیف نہیں دیتے لیکن جو کرپشن کرتا ہے ان کی جیبیں بھرتا ہے ان کو ریلیف بھی دیتے ہیں عزت بھی دیتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت سے تمزلی بہت بڑا مہر فائن صاحب ایک بچھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے اور اگلی خبر پر چلتے ہیں